ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا اوزیر صاحب کا ہے اس طرح کیسے اوزیر میں ٹھیک ہوں آپ یہاں کیوں آئیں تو کون آتا بیٹا پھر میں نے سوچا اسی بہانے میں تمہیں دیکھ بھی لوں گی امی ایک ہی دن کی بات ہے میں باہر آ جاؤں گا آپ خامخواہ پریشان ہو رہی ہیں جھوٹ ایسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ 302 کے کیس میں گرفتاری کے اگلے ہی روز زمانت نہیں ہو جاتی 302 کا کیس 302 کا کیس کیسے بن سکتا ہے ہمات میرے ہاتھوں زخمی ہوا تھا میں نے اس کا قتل نہیں کیا ہے جانتا ہوں ہمات کو تو تم نے زخمی کیا ہے لیکن اپنے باپ کو تو تم نے قتل ہی کیا تھا نا اپنی ماں کو غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا یہ بھی ہمیں اس ہی نے بتایا ہے جس کو زخمی کرنے کے بعد تم نے ہسپیٹل پہنچایا ہے ہمات نے؟ جی ہاں تمہارا بہنوئی ہمات اور اب تم پر اپنے بہنوئی پر خاتلانہ حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی جان لینے کا بھی الزام ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ دشمنی نکال رہا ہے میں نے اس پر حملہ کیا تھا اس کا بدلہ لے رہا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی لیکن ایک فیصلہ میں ابھی سنا دیتا ہوں کم از کم چھ مہینے تک کسی بھی صورت میں تمہاری زمانت نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی میں تمہیں زمانت کی درخواست دائر کرنے سے روکوں گا نہیں تم اپنی زمانت کے لئے عدالت سے روجو کریں اور ہم تمہارے باپ کی قبر کشائی کے لئے عدالت سے روجو کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ عدالت کس کی صورتی ہے مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے شبید ہے شبید ہے جج صاحب کیس کی کارروائی آگے بڑھانے کے لئے میں عدالت کو اس بچے کا بس ایڈگیٹ پیچ کرنا چاہوں گا جس کی حوالگی کے لئے عدالت سے رجوع کیا گیا جس کی حوالگی کے لئے عدالت سے رجوع کیا گیا یہ بچہ اس وقت اپنی ماں کے پاس ہے اور اس کو اپنی ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے اس برس ایڈیفیکیٹ میں بچے کی عمر ترجے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کم امبر بچے کو اس کی ماں سے علاق کرنا یا علاق رکھنا ظلم ہوگا یہ میری رائے نہیں جہتا ہمارا قانون بھی ہے آپ جو شنیورانر میرے دوستو صاحب علی خان اپنا کیس پیش کرنے کے بجائے عدالت کو قانون سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میری محسوس عدالت کو درخواست ہے کوئی ان کو کہا جائے کہ اپنا کیس پیش کریں محسوس صاحب آپ کو اپنے ساتھی وکیل کے اعتراض کو دور کیجئے اور صرف وہ بات کیجئے جس کی یہاں پر ضرورت ہے جیسا عدالت تو اب میں اس بچے کے باپ ماری خلی کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے جج صاحب ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے میں عدالت سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ نے جو بھی کچھ کہنا ہے وٹنس باکس میں آکھر بتائیے جج صاحب میں نہیں جانتی کہ آج یہ عدالت کیا فیصلہ دے گی میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ شخص جو آج اپنے بچے کی محبت میں میرے سامنے میرا دشمن بنا کھڑا ہے دشمن میں بنا کھڑا ہوں یا تم بنی کھڑی ہو ہاں میں دشمن بنی کھڑی ہوں لیکن تم سے پہلے اپنی دشمن اپنی عزت کی دشمن اپنے مرے ہوئے باپ کی دشمن اپنی ماں کی دشمن جسے جسے میں نے جیتے جی مار ڈالا دشمن بنی کھڑی ہو تو یہ احسان کیوں گنواری ہو احسان نہیں گنواری میں بس اتنا پتا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیا اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ مارے اور جو تمہارے اور تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ اورڈر اورڈر اگر آپ دونوں نے اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بحث مبایسہ کرنا تھا تو عدالت آنے کی کیا ضرورت تھی میں معافی چاہتے مجد صاحب میں بس اتنا کہنا چاہتے ہوں کہ ایک وقت تھا جب یہ میرے ہی گھر میں میری محبت میں میرے گھر والوں کے سامنے کھڑا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ میں تب اس کے ساتھ گھڑی تھی اور آجیں میرے مخالف کریں یہ مارف علی جو کہتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی میرے حق میں مجھے ہر خوشی دینے کی قسمیں گھاتا تھا اور آج میری گود میں سے میری اقلاتی اولاق میری اقلاتی خوشی چیننا چاہتا ہے کبھی سوچا کہ میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں ایسا کرنے پہ ایسا چاہنے پہ مجھے تم نے مجبور کیا ہے اور 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 آپ انہیں پہلے اپنی بات مکمل کر لینے دیں آپ کو بھی موقع دیا جائے گا جات صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی دیکھ بار پرورش مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو میں عدالت کے حکم کے بغیر اپنا بیٹا انہیں دینے کیلئے تیار ہوں پہلے میں نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے اسے چھوڑا تھا آج اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتی اپنے بچے کی خوشی اس کی زندگی چاہتا ہوں ایک بار ایک بار اپنی بیوی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا سب کچھ آج ایک بار پھر میں اس کی خوشی کے لیے میں بچے کے حد سے دستبردار ہوتا ہوں مرکنات کے اس باپس لیتر مرکنات کے بار پھر میں چھوڑا مرکنات کے بار پھر میں باتت کے بار چھوڑا مجھے 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 تن مجھے 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 چلو وقت زائے کر رہیو تم 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 عدالت کے چکر لگاتی رہو گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تمہیں میں طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں خلا میں لے گی تمہارے نکاح سے آزادی تو میں لے کر جاؤں گی لیکن تم اس حد کری سے کیسے آزادی بنے تم خود کیسے واپس جاؤ گے اسے بہتر میں خلا کا کیس واپس لے بھی لو تب بھی تم خود واپس لے جا سکاں گے چلو نور چلو چلو کہاں جا رہی ہو تو کہاں جا سکتے ہیں لینے تو مان کیوں نہیں لیتی تمہارا ایسے وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اب آپ کو کس چیز کا درہ ہے اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو مجھے بھی اس میں لانے کی کیا ضرورت تھی تمہاری وجہ سے اوزیب جیل میں ہے پریشانی میں ہے تو مجھے بھی اس سوچ رہے ہوں گی کہ میں اسے لینے کے لیے آئی ہوں لیکن میں اسے اس کا حق دینے کیا آئی ہوں یہ کیا ہے طلاق میں نے پوری کوشش کی کہ تمہاری زد اور بدتمیزیوں کی وجہ سے بعد طلاق تک نہ پہنچے لی لیکن تم جیت گئی اور میری تمام تر کوششیں ہار دیں لیکن اب میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مرتا اور سلگتا رہے اور نہ ہی میں اسے تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں اس طرح سے میرے گھر میں کھڑی ہو کر میری بیٹی کو دودکار نہیں سکتی اور آپ میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھ سکتی اب ماں ہونے کے ناتے ایسا بھول رہی ہیں آپ کا بیٹا مارا نہیں مارا تو میرا بیٹا گیا حسیف کا جتنا قصور تھا اتنی سزا دیتے اس کے باپ کا خون اس کے سر پر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی یہ بات آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں عزیب حماد کی وجہ سے نہیں اپنے کیے کی وجہ سے پولیس کی پکڑ میں آیا ہے اور یہ بات میں خوشی سے نہیں بول رہی ہوں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بول رہی ہوں آپ کی بیٹے کا جیل جانا آپ کی بیٹی کا گھر ٹوٹ جانا مجھے معلوم ہے آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن مجھے بھی کوئی خوشی نہیں ہے میرا بیٹا بھی موت کو چھو کے واپس آیا ہے اس کا دل بھی ٹوٹا ہے اس کا گھر بھی ٹوٹا ہے موسیقی 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 یہاں میں دی آفز کھاں آنٹھم موسیقی لنچ پہ چلی گئے مجھے باتاتی تون میں لیٹ آجاتی موسیقی اچھا خرام ویٹنگ جس کم فیسٹ اس پاسبلگا اوکے موسیقی تم یہاں ہاں میری دوست یہاں جاب کرتی ہے تو اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اچھا اکیلی آئی ہو یا پھر تمہارا شہر بھی آئے ساتھ شہر اوہ آپ مارف علی کی بات کر رہی ہیں تمہارا شہر کی بات ہو رہی ہے مطلب مارف علی کی بات ہو رہی ہے وہ میرا شہر نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم دونوں کی رشتے کی بات ضرور چلی تھی لیکن ہماری شادی نہیں ہوگا ایسا کیوں وجہ تو آپ بتائیں گی میں کیسے بتا سکتی ہوں کیونکہ مارف تو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں آپ اسے چھوڑ کے گئی تھی مارف زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آپ کو بھلا کے آگے نہیں بڑھ سکتا یہی اس نے میرے ساتھ بھی کیا اس نے آپ کو بھلا کے میرے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سو میں نے بھی اسے شادی سے انکار کر دیا مگر اس بات نے اس کی محبت میرے دل سے کم نہیں کیا کیونکہ میں بھی مارف کی طرح صرف محبت کا سوچتی ہوں شادی کنے ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میں اگر محبت کا سوچوں تو صرف مارف کا سوچتی ہوں اور مارف علی جب بھی محبت کا سوچتا ہے تو صرف آپ کے بارے میں سوچتا ہے سلام علیکم علیکم السلام نور یہ یہ مارف علی کی بیوی تھی نا نہیں امی یہ مارف کی بیوی نہیں ہے موسیقی 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 تمہیں تمہیں کچھ چیئے ملابی امی کو بلاو کہاں ہے امی امی کو بلاو مجھے نہیں پیپا امی میں اپنے دکھنے 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 امی امی میں نے ڈاکٹر سے بات کر لیا وہ کہہ رہے پریشانی کی بات ہیں لینہ ٹھیک ہو جائے گی کسی کو بتائیے گا نہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے کچھ پولیس کا کچھ پروسہ نہیں ہے میں جا رہا ہوں مجھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی ہے تمہاری وجہ سے میری بہن یہاں تک پہنچی ہے چھوٹ تو حسیب میں نے بلایا ان کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی وجہ سے میرا کیا حال ہے لینہ نے کہا تھا مجھے کہ بچے کی پیدائش کے دین ہی لوگوں کو بلایا جائے ان کو پھڑیں اسے یہاں پہ پھڑیں اسے کرو اس پن پرم مش всей وہ کا بیٹی کیا یعنی ٹھاب الرئے اشتر یسینت کے بتاتے میں خدا کی cuerڑہ ملائے بہت ولاppہ دیکھ کیسے بیٹکい šون کی بہوت کمی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ بچے کی ماں کو بچا سکیں آپ بس دعا کیجئے سب ٹھیک جائے گا سب ٹھیک جائے گا آپ فکر نہیں کریں آپ دعا کیجئے پاپی پاپی کیا پاپی مجھے پاپی مجھے پاپی پاپی بسا ہفتلا رکھے مجھے پاپی سب ٹھیک جائے گا سب ٹھیک دکھر یہ نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بردہ کون ہے چیک بہو یہ آپ کی پیشنٹ کے پاس آپ کے نام کا لیٹھر تھا لیٹھر بچی کی جان تو بز گئی ہے ہم نے اسے وینٹیلیٹر پر شیفت کر دیا لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہم بچی کی ماں کو نہیں مزا سکیں ہمسوس ہوئی بچی 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 بچ موسیقی مردہ جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تب میں تمہاری زندگی سے کیا اس دنیا سے ہی جا چکی ہوگی کیونکہ تم میرا یہ خط اسی صورت ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں رہنگے موت کی چاہے خبر نہیں ہوتی لیکن ماں کو اپنے ہونے والے بچے کی خبر تو ہوتی ہی ہے اس کی فکر ہوتی ہے میں یہ خط بھی اپنے ہونے والے بچے کی فکر میں ہی لکھ رہی ہوں میں اپنا یہ بچہ تمہیں ساپ کے جارے ہوں اس لیے نہیں کہ میں تم پہ کوئی احسان کر رہی ہوں مرتے ہوئے بس ایک آخری خودگرزی کرنی ہوں لیکن اس بار یہ خودگرزی میں اپنے بھی نہیں ہوں اپنے بچے کے لیے کرنی ہوں اور اتنی خودگرزی تو دنیا کی ہر ماں کرتی ہے میں بھی وہی کر رہی ہوں اور پلیز میرے گناہوں کے جزا میرے بچے کو نہ دینا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا کبھی میرے بچے سے میرا ذکر ہو تو اسے بتانا کہ میں جیسی بیتی مرتے ہوئے سدھر گیتی میں نے جتنی زندگی کی جی ہے اس میں تمہاری حصے کی خوشیاں جی ہیں اس لئے اب جاتے جاتے تمہیں تمہیں اپنا بیٹا اور تمہیں تمہارا ہم مات سوپ کے جاری ہیں تمہیں تمہاری خوشیاں سوپ کے جاری ہیں تمہاری بنگار لینا نور میں تم سے کچھ بات کرنا جا رہی تھی بٹھے مجھے امی بولے تم تم دوبارہ شادی کر لو دیسے جاتے دیکھو بیٹے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لینا کی ڈیت کے ایک مہینے بعد ہی تمہاری تائی بھی گزر گئی میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی اپنے ہاتھوں سے تمہارا گھر بساتو پہلی شادی تمہیں اپنی مرضی سے کیے تھے اور دوسری اپنے بابا کی وجہ سے اب میری خوشی کے لیے کر لو امی اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا تم سے ہمارے گھر کی کوئی بات چھپی تو نہیں تھی لیکن جن باتوں کا تمہیں علم نہیں تھا میں نے وہ بھی بتا دی جی میں نے سن لیا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں اپنی بیٹی کے لیے اس کی خوشی کے لیے اور اس لیے کہ میں میں تم سے معافی مان سکوں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں مجھے کہ آپ خود میرے پاس آگئی ہیں عزت کافی ہے تو پھر مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی عزت دے دو کہ میں اپنی بیٹی کے سامنے ایک ماں ہونے کا پرم رکھ سکوں میں تو نور سے اپنی محبت کا بھرم نہیں رکھ سکا میں آپ کے ماں ہونے کا بھرم کیا رکھوں گا مجھ سے شادی کر لو میں نور کی خوشی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ تمہارے بھی نہ خوش نہیں رہ سکتے میرے یہ مجھے یہ ہاتھوں کا پرام رکھ لے یہ کیا کر رہی ہے آپ کاش میں کاش میں وہ چوری کا نکاح کرنے سے پہلے اس طرح ہاتھ چھوڑ کر آپ سے نور کو مانگ لیتا کاش تو آپ مانگا جاتا ہوتا ہے رائے لگتا ہے کیا مین محبت سے بی کس مجھ سے وہ کیا محبت میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے میرے سوال کا تو جواب دے سکتے ہو میں آپ کے سوال کے کیا جواب دوں گا جیسا آپ چاہیں گی اسے ہوں موسیقی 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 تم کیا سمجھی تھی میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم اس رشتے سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو پاؤ گی موسیقی موسیقی اور تم کیا سمجھتے ہو جو تم چاہو گے وہ کرو گے موسیقی ہاں میں جو چاہوں گا وہ میں کروں گا موسیقی تمہیں گولی چلانی ہے نا تم مجھ پر چلاو دیکھتے ہوں میں عمی چھوڑ دیں مجھے موسیقی موسیقی دیکھتے ہوں نا کتنی احمد ہےس کا موسیقی ہے تمہیں احمد چلاو موسیقی موسیقی مجھے میں نے کہا چلاو کولی چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے کولی مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا flat مجھے الأنسان مجھے 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 اللہ سے دعا کرو کہ مارے فلی کو کچھ نہ ہو میں صرف مہجب کو نہیں رکھ رہا ہانسو تو کسی دشمن کے منن پر بھی نکل آتے ہیں حسیب جیسا بھی تھا ہمارا اپنا خون تھا تمہارا شہار تھا اس کے لئے تمہیں صرف یہ ہی کہہ سکتے ہو کہ اسے بہت بدنصیب تھا اگر اسے بدنصیب تھا تمہیں کہاں سے نصیب بالی اور اس کی بیوی بھی تو رہیو نا تم تم اپنا نصیب ازیب سے کیوں جوڑ رہی ہو ازیب تمہاری زندگی میں ایک جھوٹی وصیحت کے تحت آیا تھا اگر تم نے اپنی قسمت نہ نصیب چھوڑنا ہی ہے تو پیٹا تو پیٹا مارے پری کے ساتھ چھوڑو اے لیکٹی تو آرام سے اب کیسے ہو ٹھیک ایسے کیا ہوگا ہے کچھ نہیں بس تمہارے لئے پریشان تھے میں صرف گھر فون کر کے آریف کا بتا کر لوں بات ہو جائے گی تو تسلی ہو جائے گی آتے ہوں نور یہاں کر بیٹھو موسیقی 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 تم جب میری ساتھ اتے ہو کسی نہ کسی مشکل میں آ جاتا ہو کیا ہوئے مجھے دیکھو می تو بے ٹھیک ہوں میں مر گئی ہوں مہرك یہ سوچ سوچ کر مر گئی ہوں کہ تو میں میرے ساتھ جینے کلیے کیا کیا سینہ پڑے گا جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ہے میرا قصور محرم میں تمہارا ساتھ دینے سے تمہارا ساتھ رہنے سے ڈر رہی میں اپنی خوشی کے لئے تمہیں مشکل میں نیڈال سکتی میں تم سے جانتی نہیں کر سکتی تم دونوں بھی نا جانے کس مٹی کے بنے ہویا جب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہو تو ایک دوسرے کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہو ڈھونڈ لو تو لڑتے ہو پس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ایک دوسرے کو محبت میں ہراتے ہو اور یہ بات تمہیں قبول ہے لیکن ایک دوسرے سے محبت میں ہارنا قبول نہیں ہے جب اس قدر کھل کے لڑتے ہو تو ایک دوسرے سے کیوں نہیں کہتے کہ بس بہت رہ لیا ایک دوسرے کے بنا اب نہیں رہا جاتا یہاں تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی تمہیں دعا دینے آئی تھی لیکن تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خود کو روپ نہ سکی عارف نور کو خود سے دور مت جانے گئے نا کیونکہ یہ سجل نہیں ہے جس کے جانے یا پھر رہنے سے تمہیں پر فرق پڑے جس کے لئے جسے چیز سکیز نا جس ایک دعا دیو جس ایک دعا دیو ایروپلین ایرے کیا کر رہے ہو چھوڑو چھوڑ جائے دو دو ایدر چاہا کر رہو تم بکر رو اس میں ایو یا بی بے کیا ہوا بابا تن کر رہے تھے تن کر رہے تھے نا اچھا بابا سوری ایسے میں ایک بات کروں آج لینہ زندہ ہوتی نا تو حسن کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہم اس کے اچھا خیال رف رہی ہو ایم شور وہ جہاں بھی ہوگی بہت خوش ہوگی اسلام علیکم میں ہوں سجل اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان او سیکس پوائنٹ ٹو آپ کو اور میرا ساتھ رہے گا آپ سے ٹھیک دو گھنٹے تک آپ مُسے بات بھی کر سکتے ہیں کرنا صرف اتنا ہے کہ فون اٹھائیں اور ڈال کیجئے زیرو نائن ہنٹری ٹرپل وان ٹرپل زیرو بات کرتے رہیے کیونکہ بات کرنا بہت ضروری ہے میرے وہ دوست جو مجھے سنتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں شو کے آغاز میں کرتی ہوں ایک سوال تو جناب آج کے سوال یہ ہے کہ کیا خوشی صرف خوش رہنے میں ہی ملتی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا یہ کہوں کہ میری observation یہ رہی ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوتا انہیں خوشی کا بھی نہیں پتا ہوتا پہلے میں بھی ایسی تھی جب میں ہمیشہ خوش رہتی تھی تو مجھے خوشی کا پتا ہی نہیں تھا پھر زندگی کے ایک مور پہ اسے دیکھا اس کے دیئے ہوئے دکھ دیکھے پھر جا کے یہ بات کہیں سمجھ میں آئی کہ خوشی میں خوش رہنے کا نام زندگی نہیں بڑھ کے دکھوں میں بھی خوش رہنے کا نام زندگی ہے بس اسی لئے اب میں اس کے دکھوں میں بھی خوش رہتی ہوں اور نہ جانے یہ بات ہمیں کس نے سکھا دی کہ زندگی صرف کامیابی اور خوشی کے لئے جیتے ہیں یہ بات تو میں نے اس سے سیکھی ہے کہ محبت میں کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے جب تک آپ ٹوٹتے نہیں ہیں بکھرتے نہیں ہیں آرے آجو پہلے تب تک آپ اپنی زندگی کو جوڑ بھی نہیں سکتے مانی کو بھو خیر یہ تو تھا میرا اپنی اب یہ باتیں تو چلتی رہیں گی آپ نے اٹھانا ہے فون ڈال کرنا ہے 0900 11100 اور مجھے بتانا ہے اپنا جواب یہ سجل ہے تب تک سنتے ہیں یہ ویلوڈیس سونگ تو یہ ریڈیو پہ کیا کریے بھائی وہ تمہاری جگہ تو لینی سکی تو میں نے سوچے اس اپنی جگہ دے دیتا ہوں آپ کبی بھی سدھ رہے ہیں محبت کرتے ہیں تم سے اور محبت کرتے ہیں یہ محبت کرتا ہوں تم کی محبت کرتے ہیں وہ دیکھو اسے ویدے محبت کرتے ہیں میرا بیبی میں سے خیر المنطق ہمھی چکے ہمیں 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 پل میں ورم ٹوٹے گیا ملے کیسے کہ جو قسمت میں نہیں یہ محبت تو وراثت میں نہیں میں نے ہر حال میں جی کے دیکھا میں نے ہر حال میں جی کے دیکھا چن اس دنیا کی جنت میں نہیں